موسیقی تفصیلات مظرف عباد سے مرزا شہزاد کی اس رپورٹ میں سانے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ جب خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر میں سات اشاریہ چھے کے ہولناک زلزلہ نے چاند سیکنڈ میں تباہی مچا دی دیکھتے ہی دیکھتے کئی شہر دہات کسوے اور گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے جبکہ ہزاروں افراد پل بھار میں لکمہ اجل بن گئے جبکہ کئی ہزار افراد شدید زخمی بھی ہوئے شدہ زلزلہ کی چودمی برسی کے موقع پر عوام نے اس سانے میں شہید ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کی ہے ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں یہ مسیبتیں ہیں نگانی مسیبتیں ہیں اللہ کسی پر بھی نہ لائے جو انفرسٹرکچر جو آزاد کشمیر کے اندر تباہ ہو چکا تھا وہ سارے کا سارا دوبارہ بلٹ ہوا اس زلزلے میں جہاں ایک جانب کئی قیمتی جانے ضائع ہوئی وہیں املاک کو بھی بری طرح نقصان پہنچا گو کہ زلزلہ کو چودہ سال بیچ چکے ہیں لیکن لوگ آج بھی اپنے پیاروں کو یاد کر کے غم کی قفیت سے نڈال ہو جاتے ہیں آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے زلزلہ کو چودہ سال بیچ چکے ہیں لیکن دوسری جانب آج بھی اس دن کو یاد کر کے ہر آنکھ اشکبار ہے کیمرمنزی شاہر آوان کے ساتھ مرزا شہزاد دوز نیوز مظفر آباد آٹھ اکتوبر کے ہولناک زلزلے کو چودہ برز بیچ گئے بالا کورٹ میں مرکزی دعایا تقریب گورنمنٹ پوائلز ہائی سکول میں ملکت ہوئی چودہ سال بعد بھی گورنمنٹ کی عوام زندگی کی بنیادی سولیات سے محروم ہیں تفصیلات مانسیرہ سے عزیز بھٹی کی اس رپورٹ پر آٹھ اکتوبر کے ہولناک زلزلے کو آج چودہ سال مکمل ہو چکے ہیں آٹھ اکتوبر کے ہولناک زلزلے سے ہزارہ ڈویزن مظفر آباد اسلام آباد کا مرگلہ ٹاور علمناک زلزلے سے لرز اٹھا تھا آٹھ اکتوبر کے ہولناک زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان زلہ منسیرہ کو ہوا جس سے زلہ منسیرہ کی تحصیل بالاکورٹ سفہہستی سے مٹ چکی تھی آٹھ بچ کر باون منٹ پر ہونے والے زلزلے نے وہ قیامت برپا کی جس سے بالاکورٹ میں ہزاروں لوگ موت کا شکار ہو گئے ہزاروں ہندان اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے شہدائے زلزلہ کی آج چودہیں برسی کے موقع پر تحصیل بالاکورٹ کے ہائی سکول میں آٹھ بچ کر باون منٹ پر دوائیے تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں اہلیان علاقہ ایم پی اے بالاکورٹ سید احمد شاہ اے ڈی سی منصرہ یاظر خان نازمین علاقہ نے شرکت کی اورنمنٹ بوائز ہائی سکول میں اجتماعی قبر جس میں 135 طلبہ کی تتفین کی گئی تھی فاتح خوانی کی گئی تحصیل بالاکورٹ میں آج تمام کاروباری مراکز بند رہے پرچم سے نگو رہا لیکن چودہ سال گزرنے کے باوجود احصیل بالاکورٹ میں عوام محرومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے صحت تعلیم پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے چودہ سال بعد بھی طلبہ و طلبہ شلٹرز میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ چودہ سال بعد بھی گورنمنٹ گرلز ہائیڈ سکینڈری سکول میں سائنس کی کلاسز کا اجراہ نہ ہو سکا جس سے طلبات دور جدید میں بھی سائنس کی کلاسز سے محروم ہیں سکول کالجز میں کھیلنے کے لیے میدان تک نہیں اس کے علاوہ لوگ شلٹروں میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں صحت کی بنیادی سہولیات کے لیے قائم کردہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال چودہ سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار چودری کے دورہ بالاکورٹ پر تیرہ سال بعد اچانک بھی اجیوے اسپتال کا کام شروع ہوا طلبات بھی کام مکمل بند ہی ہے جس سے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات بھی فرام نہیں کی جا سکیں سمیر کے حوالے سے اور باقی دنیا کے حوالے سے غام لیے بیٹھیں پھوڑا سا اپنی عوام کا بھی نظر کرن فرما کر وقت کو چاہیے کہ بالاکورٹ کی عوام کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے جا کہ وہ بھی اپنی زندگی پھر سکون گزار سکیں کیمرمین سادھی ٹیم کے ساتھ عزیز بٹی روز نیوز مند سہرہ آرازین آٹھ اکٹوبر دوہزار پانچ آج کے دن ہی کشمیر اور ہزارہ ڈیویشن میں قیامت سہرہ برپا ہوئی تھی لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور ہزاروں افراد لقمائے اجل بن گئے آج ملپھر میں نیشنل ریزاسٹر ڈے بنایا گیا ایبٹ آباد میں بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے ووق کا احتمام کیا گیا تفصیلات ایبٹ آباد سے نعیم آوان کی اس ریپورٹ میں آٹھ اکٹوبر دوہزار پانچ کو آزارہ ڈویشنر کشمیر میں قیامت سہرہ برپا ہوئی تھی جس نے نہ صرف املاک کو نقصان پچایا بلکہ آزاروں افراد بھی لقمائے اجل بن گئے آٹھ اکٹوبر دوہزار پانچ کو آنے والے زلزلے نے لاکھوں گارو جار دیئے شہروں کے شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے اور آج چودہ سال گزرنے کے باوجود کشمیر شمالی علاقات جات اور بالا کورٹ ابھی تک پوری طرح تمیر نہیں ہو سکے اس زلزلے کے بعد پوری قومار سال آٹھ اکٹوبر کا دن نیشنل ڈیزاسٹر ڈے کے طور پر مناتی ہے اور پورے ملک میں دعایہ تقریبات اور واق کا احتمام کیا جاتا ہے ایبٹ آباد میں بھی آج ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی طرف سے ڈسٹک ایمرجنسی افیسر افیسر رمان کی قیادت میں پریس کلاب ایبٹ آباد سے جناہ چوک تک واق کا احتمام کیا گیا اس واق کا مقصد شہریوں میں قدرتی افات سے نبھنے کے لیے اگائی فرام کرنا تھا واق میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکاروں اور شہریوں نے شرکت کی آخر میں زلزلے میں شہید ہونے والے افراد کے لیے دعا بھی کی گئی کیمرمن مزور حسین کے ساتھ نے ایم آوان روز نیوز ایبٹ آباد آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے شہدہ کی یاد میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو اٹک نے زلزلے کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک واق اور فلیک مارچ کا احتمام کیا آپ کو بتائیں کہ واق لالازار ہاکی سٹیڈیم سے شروع ہو کر فوارہ چوک اٹک شہر میں اقتدام پسیر ہوئی واق اور فلیک مارچ کی قیادہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر محمد اشفاق نے کی واق میں سیول سوسائٹی پنجاب پولیس سیٹی ٹرافک پولیس سکول کے طلبہ نے شرکت کی واق کے شرکہ نے چوک فوارہ میں شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی بھی کی ڈاکٹر اشفاق نے واق کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سورتحال سے نبرت آزبا ہونے کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر سے تربیتی کورس لازمی کی جائے گدردی آفات سے بجاؤ کے حوالے سے قومی دن منایا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے گرمنٹ وائز ڈگری میں اگاہی سیمینار منعکت کیا گیا آٹھ اکٹوبر ملکی تاریخ میں لمبانک دن جب بھی یہ دن آتا ہے زلزلے کے وہ دل خراش مناظر سامنے آ جاتے ہیں آٹھ اکٹوبر کے حوالے سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے زیر احتوام قدرتی آفات سے نبرتنے کے لیے آگاہی سیمینار اور ویلی کا انعقاد کیا گیا آگاہی سیمینار گورنڈ ڈگری کالیج بوائز میں منعقد ہوا جس میں طلبہ کو قدرتی آفات اور ایمجنسی کی صورت میں حفاظت انتظامات کے بارے میں بتایا گیا پرنسپل پروفیسر شرکیل احمد نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے آگاہی سیمینار کو شراحا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی دوسری جانب ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سے اسسٹن کمیشنر آفیس ساک ویلی کا انعقاد کیا گیا قدرتی آفات سے آگاہی کے حوالے سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے ریلی نکالی گئی ریلی مینسیبل کمیٹی سے شروع ہو کر جو گھنڈا گھر سے ہوتی ہوئی دوبارہ مینسیبل کمیٹی اختتام پذیر ہوئی اسی سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے قدرتی آفات سے آگاہی کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلی مینسیبل کمیٹی سے شروع ہو کر جو گھنڈا گھر سے ہوتی ہوئی دوبارہ مینسیبل کمیٹی اختتام پذیر ہوئی اسی سے ریلی میں ریسکیو ترجمان امران ساجد نے ریلی کے مقصد کے بارے میں بتایا کہ اس میں لوگوں کو شہور دینا کے قدرتی آفات سے وقت وہ اپنی جان کس طرح بچا سکتے ہیں اسی سے ریلی میں محکمہ صحت مینسیبل کمیٹی کے عملہ سمیت شہرگوں نے بھی شرکت کی ریلی کے دوران شہریوں کو آگاہی پمفلیٹ بھی تقسیم کی آگائے آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئے اور آزین صادق آبات میں آج اکتوبر کو ریسکیو کے جانب سے نیرسنل ریزلنس ٹے کے طور پر منایا جاتا ہے اور آج اکتوبر کے ہولناک زلزلے کے شہدہ اور متاثرین کے لیے واق کا احتمام بھی کیا گیا ریسکیو سیول سوساچی اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ رزاکاروں نے اس موقع پر شرکت کی ہے تفصیلات صادق آبات سے اب تو سلام غوری کی اس ریپورٹ میں صادق آبات میں آج اکتوبر کو ریسکیو کی جانب سے نیرسنل ریزلنس ٹے کے طور پر منایا گیا آج اکتوبر کے ہولناک زلزلے کے شہدہ اور متاثرین کے لیے واق کا احتمام کیا گیا واق وہ سے چوک سے شروع ہوئی جو کہ ہسپتال چوک پر اختام پذیر ہوئی اگائی واق میں ریسکیو سیول سوساچی طلبہ سماجی افراد نے شرکت کی واق کے شرکانے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے عوام میں اگائی بروشر بھی تقسیم کیے گئے قائم مقام ریسکیو انچار شفیق احمد کا کہنا تھا کہ ادارے وہ ریسکیوہ جنہوں نے ان قدرتی آفات اور ثانیہات میں مہرپور کام کیا ان کے کام کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ایک واق کا احتمام کیا گیا ہے اس واق کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے عوام کے اندر قدرتی آفات کے حوالے سے آوائنس ایک آگاہی پیدا کرنی ہے واق کا مقصد ان ثانیات میں شہدہ اور متاثرین سے اظہار یک جہتی کرنا ہے شفٹ ان چار نوید اختر کا کہنا تھا کہ آٹھ اکتوبر کا دن نیشنل ڈیزارسٹ ڈے کے طور پر منیا جا رہا ہے اس کا مقصد ان چار نوید اختر کو خراج اقید پیش کرنا جو ثانیات میں شہیر ہو گئے تھے اس کے علاوہ آج کے دن ہم نے اہد کرنا ہے کہ پاکستان کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ جو ثانیات سے نپٹا جا سکے حق کے اختام پر سیفٹی بروشر بھی تقسیم کیے گئے اور ثانیہ متاثرین شہدہ کے لیے دعا بھی کی گئی آٹھ اکتوبر نیشنل ڈیزارسٹ ڈے کے حوالے سے ساتھ کا بعد میں واق کا اتمام کیا گیا واق کا مقصد صرف زلزلہ متاثرین اور شہدہ کو خراج اقیدت پیش کرنا ہے کیمرامین کامران رضا کے ساتھ عبدالسلام بوری روز نیوز ساتھ کا بعد ملک کے دیگر شہروں کی طرح راجنپور میں آفاد سے آگاہی اور ان سے بجاؤ کا دن منایا گیا اس موقع پر سمینار اور ریلی میں شرکا کا کہنا تھا کہ آفاد میں نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے قدرتی آفاد سے بچاؤ اور آگاہی کے دن کے موقع پر راجنپور میں تقریب اور واق کا اتمام کیا گیا اس موقع پر ڈسٹرک ایمرجنسی آفیس ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر محمد اسلم کا کہنا تھا کہ آفاد سے بچاؤ اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کی ٹریننگ حاصل کر کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے واق میں نیچری کالج کے طلبہ اور شہریوں نے کسیر تعداد پر شرکت کی جبکہ شرکا کا کہنا تھا کہ حادثات سے نمٹنے کی آگاہی اور ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈ باکس کا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے آفاد سے آگاہی اور بچاؤ کا سمینار نیچری کالج میں مراقب کیا گیا ملک کے دیگر شہروں کی طرح ساہیوال میں پی ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور سیویل ڈیفنس ساہیوال کی جانب سے دو ہزار پانچ میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے تقریبات منعقد کی گئی اور آگاہی واق پی کی گئی مزید تفصیلات ساہیوال سے ارشد فریدی کی اس رپورٹ میں واق ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے آفیس سے شروع ہو کر ڈی سی چوک میں اختتام پذیر ہوئی واق میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو افسران اہلکاروں سیویل ڈیفنس سمیت معاشرے سے تلق رکھنے والے ہر طبقہ فکر کے افراد نے شرکت کی جن میں اساتزہ سٹوڈنٹس سیویل سوسیٹی صافی برادری اور انتظامیاں کے عالی افسران نے شرکت کی ریسکیو اہلکاروں نے اپنے پیش آورانہ مہارت کے اظہار کے لیے موک ایکسرسائز بھی کی جس میں آگ لگی بلڈنگ سے افراد کو ریسکیو کرنا اور کونے میں پھن سے افراد کو ریسکیو کر کے نکالنا شامل تھا سیویل ڈیفنس افسران اور ریسکیو اہلکاروں نے آٹھ اکتوبر کے زلزلہ میں پاست شدگان کے اسالے سواب کے لیے بھی دعا کی اور آخر میں ریسکیو اہلکاروں نے واق کے ساتھ ساتھ آگاہی کے لیے شہر میں فلیک مارچ بھی کیا جو زلزلہ پاکستان میں آیا تھا اسی سلسلے میں دوہزار پانچ کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے اپنے آپ کو مزید بہتر کیا اور ہر سال اس حوالے سے سانیات کے حوالے سے دیو منایا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویرنیس ہو اور ہم اپنی تیاری ابھی اپنے ڈیمو اپریشن ساری چیزیں دیکھی ہیں اس میں ہم اپنی تیاری کو مزید دن آئے دن روز بہتر کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارا کمیونٹی جو وہ شعبہ ہے اس میں چل رہا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ایجو کیئٹ کیا جائے آج کا دن جائے تھا کہ آج 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 کا دن آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے جو ہمارے پاکستان میں لبناک سانیہ آیا اس کا ہم سب جو ہمارے کشم میں آ رہے ہیں نظرن ایڈیاز اس کا شکار ہوئے انہی لوگوں کی یاد میں ان کے ساتھ ایک جہتی کے لئے یہ دن بنا رہے ہیں اور اس دن ہم ایک عظم کر رہے ہیں جاری سہی رکھیں گے آہندی ہو یا توفان کوئی بھی ہو ہاتھ ساتھ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے ہر دم تیار آج کا دن آٹھ اکتوبر ریسکیو کے جوانوں کو مشہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے منایا جا رہا ہے کامرامین رانالمگیر کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز سہی وال ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک آگے بڑھتے ہیں بھالپور سی خبر ہے جہاں بھالپور کے آرچس کانسل میں فنکاروں نے کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان وقم کر کے نہ صرف کشمیری مسلمانوں سے سارے ایک جہتی کیا ہے بلکہ دیکھنے والوں میں کشمیر کے آزادی کا ولولا بھی بھرپور انداز میں دکھائے دیا فنکاروں کی لازوال پرفارمنس کا حوال بتائیں گے بھالپور سے عثمان پن عزر کی اس ریپورٹ میں بھالپور آرچس کانسل میں فنکاروں اور یونیورسٹی طلبہ و ترباق نے کشمیر کی آزادی کے لیے بھی جانے والے قربانیوں اور بھالٹی مظالم کی داستان کو اپنی لازوال ادھاگاری سے عمل کر دیا اس پر فنکاروں نے اپنی شانہ پرفارمنس سے حاضرین سے خوب دارد حصول کی اور اندیان آرمی ملی بھیڑ کو نکالا برائی بس کرو بھالٹی بس کرو وزیرالہ کے پی کے محمود خان نے زیابتیس کے مریضوں کے لیے موبائل کلینک کا افتتاح کر دیا ہے سی ایم ہاؤس پر منقضہ تقریب پر سابق کومک فرگیٹر وزیم اکرم سبائی وزیر سہر ڈاکٹر حشام انام اللہ نے بھی شرکت کی وزیرالہ محمود خان نے کہا کہ زیابتیس ایک محلک بیماری ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے محمود خان نے کہا کہ ہمارا دھرنا پانچ حلقوں کے کھولنے کے لیے کیا تھا آپ کے پاس کیا جواز ہے مزید تفصیلات پشاور سے دین محمد کی اس رپورٹ میں وزیرالہ ہاؤس پشاور میں زیابتیس کے مریضوں کے لیے موبائل کلینک کی افتتاح تقریب منقض ہوئی وزیرالہ خیبر پختنخواہ محمود خان نے ریبن کارٹ کر موبائل کلینک کا افتتاح کیا تقریب میں وزیر سید خیبر پختنخواہ ڈاکٹر حشام انام اللہ ڈنمارک کے سفیر اور معروف سابق قومی کرکٹر وسیمہ کرم نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ خیبر پختنخواہ محمود خان کا کہنا تھا کہ زیابتیس ایک محلک اور خطرناک بیماری ہے وزیرالہ محمود خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے احتجاجی ڈاکٹروں کے حوالے سے وزیرالہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں سے درخواست تھے کہ وہ آئے اور ہسپتال جوائن کرے مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ کے حوالے سے وزیرالہ کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں مولانا فضل الرحمن کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں فضل الرحمن صاحب پتہ نہیں کہ آپ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں تو میرے پرائم منسٹر نے یو این کے فلور پر بات کی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے ایک سو چبیس دن دنہ دیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پانچ حل کے کول دے ہم تو اس کی پیچھے گئے تھے آپ کے پاس کیا نے رٹے ہوئے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا ہم ڈی اے خان کا نام آرازی نے ہاں پر آپ کو بتائیں کہ کمیشنر بحالپور نیئر اقبال نے ڈینگی کے ایشو پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحالپور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے صرف پچیس مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جنہیں علاج کی بہترین سولیات فراہم کی جا رہی ہیں بحالپور ڈوین میں ڈینگی کی صورتحال پروونس کے باقی علاقوں سے بہت بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاٹ اور ڈائے ہمارا ٹیمپریچر ہے اور ڈینگی کے لیے بہت زیادہ کنڈیوسیو نہیں ہے تو اس کے باوجود پیشنٹس آتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کنفرون پیشنٹ آج کی ڈیٹ میں پچیس مختلف اسطالوں میں ایڈمیٹڈ ہیں ان کی پروپرلی کیر کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جس طرح قبل عظیم جو ہم نے سب کو صحت محاب کر کے گھر بیجا ہے یہ لوگ بھی صحت یا وہ کے واپس چاہیں گے یہاں میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ سارے پیشنٹ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے لوکلی اس بیماری کا شکار نہیں ہوا اسی کے ساتھ ہی روزنگر کے افتتام ہوا چاہتا ہے ایک بریکٹ کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی